ہائے دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سمیت آج میں آپ کو بتاؤں گا جیک فروٹ کو آپ کینیا میں کیسے ایکسپورڈ کر سکتے ہیں کینیا میں علیہ لگے جیک فروٹ ہیں جیک فروٹ میں سپر فروٹ بھی کہتے ہیں بہت سارا نیوٹریشن ہوتا ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے ایمیونٹی بوسٹر ہوتا ہے جو ہمارا کو لڑائی کرنے کے لیے روگوں سے لڑائی کرنے کے لیے ہماری شریف کو طاقت دیتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کینیا میں جیک فروٹ کیسے ایکسپورٹ کریں گے میں اپنے فارما ہاؤس میں بھی لے جاؤں گا جیک فروٹ کے اور اب ہی آپ بتاؤں گا کینیا کے بارے میں پھر جیک فروٹ کے ڈیفرنٹ 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 باریٹی کے بارے ہم بتاؤں گا کینیا کے بارے ہم چلتے ہیں ایفریکہ کا کنٹری ہے دوستو نیروبی یہاں کی کیپٹل ہے رازدھانی ہے اور سب سے ڈیولوپنگ کنٹری ہے ایفریکہ کا مدرہ کینین شیلونگ ہے بھاشا سواہلی اور انگری جی ہے انگلیش بھی بولتے ہیں لوگ کالنگ کورڈ ہے 254 254 کالنگ کورڈ ہے کینیا کا کنٹری کورڈ ہے بڑی بڑی سٹیز ہیں جہاں پہ بہت اچھا بکا بزنس فائلائز ہو سکتا ہے ڈیل فائلائز ہو سکتے ہیں وہ ہے کیرن جس کا سٹی کورڈ ہے 2 نیروبی کا بھی جو وہاں کی کیپٹل ہے اس کا ہے 2 اور تھائی کا کورڈ ہے 151 151 سی پورٹس ہے مومباسا سی پورٹس سب سے بڑا سی پورٹس ہے اگر آپ اپنا جیک فٹ بھیجنا چاہتے ہیں کٹھل کٹھل کا فل اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو بائی سی پورٹس بھی آپ بھیج سکتے ہیں ائرپورٹس ہے جو نیروبی ویلسل ائرپورٹس ہے کسو موم انٹرنیشنل ائرپورٹس ہے مومباسا انٹرنیشنل ائرپورٹس ہے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ایکسپورٹنگ پورٹ کرنے کے لیے اور کارگو کا بیمان بھیجنے کے لیے کٹھا لیا نہیں ہے ہم جیک فٹ کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہ بیسٹ ہے یہاں بہت اچھا سسٹم الیکٹرونک سسٹم ہے اور ایک اور میں ائرپورٹ کرنے میں بتا رہا ہوں یہ ہے جومو کانیاتا ائرپورٹس مارکٹس کے نیا کی ہے اگر آپ جا سکتے ہیں یا کوئی آپ کو ریلیٹیو سے رہتا ہو تو اس کو آپ کو بھیج سکتے ہیں اور وہاں پتہ لگا سکتے ہیں جیک فروٹ کے کتنے بائر ہیں یہ ہے جیکومبا جیکومبا ویجیٹیبل این فروٹس مارکٹس میوگینی میوگینی سوہلی میں ہے اس لئے تھوڑا سا یہ مشکل ہے بولنا پرزنٹیشن کرنا پرناؤنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس لئے بڑے دھیان سے سنیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں جیکومبا ویجیٹیبل این فروٹس مارکٹس میوگینی میوگینی یہ بھی ویجیٹیبل این فروٹس مارکٹس ہے تو آپ کینیم ایکسپورٹ کیجئے ہم چلتے ہیں اپنے فارم ہاؤس میں اور وہاں دیکھتے ہیں کیسی کڑھل کی کون کونسی ویرائیٹی ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں دوستو آج ہم اپنے جیک فروٹ کے فارم ہاؤس ملائے ہیں جیک فروٹ یعنی کٹھل ساؤتھ ایسٹ ایسیا یعنی دکشنی پوریو ایسیا کا بہت فیمس یہاں کا ایک فروٹ ہے جو بہت زیادہ مینرلز والا نوٹریشن والا ہوتا ہے جس میں بہت سارا پوشکتتو ہوتے ہیں بانگلہ دیس و شیلنکا کا یہ راشتے فل ہے کیرالو تویلاڈو کا یہ راجے فل بھی ہے ایمیونٹی کو بہت بڑھاتا ہے مینرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں میگنیشیم جنگ پوٹیشیم سوڈیم ہوتا ہے اس میں انفیکشن کو کم کرتا ہے جو آج کل ایمیونٹی بوسٹر کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں اس میں جیک فروٹ ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی شمتہ دیتا ہے اس لئے بہت یوز ہوتا ہے सکن کافی اچھی کرتا ہے کیونکہ اس میں βیٹامین سی ہوتا ہے یہ ایک نا ویج میٹ کی طرح ہوتا ہے اس کا سواد بھی میٹی کی طرح ہوتا ہے ٹائپس آف جیک فروٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بلیک گولد جیک فروٹس ہے چینہ جیک فروٹس ہے کوچی جیک فروٹس ہے گولدن پیلو جیک فروٹس ہے ڈینگ رشمی جیک فروٹس ہے یہ مین میں جیک فروٹس میں نے آپ کو بتا عativa دوبارہ میں بتا رہا ہوں پہلا ہے ڈینگ رشمی جیک فروٹ تو اب جرور جیک فروٹ کا ایکسپورٹ کریں یہ رنکل کو کم کرنے کے کام بھی آتا ہے اس کا جو نیوٹریشن ویلیو ہوتی ہے جو نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ کولیجن کو سکن میں بڑھاتا ہے اور رنکل جو ہے جو اولنیس کو دکھاتے ہیں اس کو کم کرنے کے کام آتا ہے تو دوستو جیک فروٹ جرور ایکسپورٹ کیجئے اگر آپ کا جیک فروٹ میں پروڈکشن ہو تو جرور کیجئے اور کوئی دکھت ہے کوئی کوسچن ہے کم پیسے میں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پیسہ بلکل بھی نہیں ہے تب بھی آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سکرین پر جو نمبر فلیشن و ڈیکٹ مجھ سے کال کیجئے میرے نام ڈوکر سمیت ہے میں آپ کو بہت سے ایسے ٹیکنیک بتاؤں ہوں جس میں آپ کم پیسے میں اور اگر پیسہ بلکل بھی نہیں ہے تو بھی آپ اپنا ایکسپورٹنگ پورٹ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں Thank you very much